بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو چینل پر خوش آمدی کہتے ہیں اس سفرے حج میں ہم آپ کے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں پاسپورٹ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی اس کے بعد جو آپ کے ٹریننگ سیچنز سٹارٹ ہوئے ہیں اس کے لئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم دیں گے آئیے اس ویڈیو پر شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے گزاری شیئر کروں گی کہ ویڈیو پر نئے ہیں تو سب اسکرائک کر لیں ویڈیو کو رائے کو شیئر کرنا مت بھولیں سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ لوگوں کے پاسپورٹ کے مطالق کہ آپ لوگ کافی پریشان تھے کہ آپ لوگوں نے پاسپورٹ کے لئے اپنائی کیا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو پاسپورٹ نہیں مل پا رہے تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بائیومیٹرک کی تاریخ 23 فیبرری دی گئی تھی منسٹری کی طرف سے اور وہ نہیں ہو پا رہی تھی چونکہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ ہی نہیں تھے تو آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بالکل آپ لوگوں کو گائیٹ کیا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ منسٹری کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پاسپورٹ جو ہیں وہ 26 فیبر سے پہلے نہیں ملتے تو آپ لوگوں کو ضرور اس تلسلے میں ریلیکسیشن دے دی جائے گی کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اور چونکہ رینیو کے لئے دیئے ہوئے تھے یا جس وجہ سے بھی آپ لوگوں نے پاسپورٹ کیے بے تھے تو ظاہر ہے کہ بائیومیٹرک پاسپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس کی تاریخ جتی 26 فیبری تھی اور چونکہ پاسپورٹ نہیں تھے تو آپ نہیں کر سکے تو اب آپ لوگوں کے لئے اسٹیٹ کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے منسٹری کی طرف سے آپ لوگوں کو فلیکسیبیلیٹی دی گئی ہے یعنی آپ لوگوں کی جو ڈیٹ ہے وہ اب پانچ مارچ کر دی گئی ہے بائیومیٹرک کرنے کی جو ڈیٹ ہے بائیومیٹرک کرنے کے بعد جو آپ لوگوں نے پاسپورٹ اپنے متعلقہ بینک میں جو سبمٹ کروانے ہیں جمع کروانے ہیں اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور وہ پانچ مارچ دوہزہ چوبیس کر دی گئی ہے تو آئی تینک کہ یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے جو جسے ہم خیر مقدم کرتے ہیں منسٹری کی طرف سے کیونکہ اچھے خاصے لوگ جو تھے وہ اس سلسلے میں کافی پریشان تھے پھر منسٹری نے جو دوسرا ہے مقدم اٹھایا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے کہ سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے اوپن رکھا ہے یعنی آپ لوگ اپنے جو ہے پاسپورٹ وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر نیکس ورکنگ ٹی میں آپ اپنی بائیومیٹرک کر کے اپنا جو ہے پاسپورٹ بینک سے جا کر سبمٹ کروا سکتے ہیں تو بائیومیٹرک اگر آپ لوگوں نے نہیں ہو پاری آپ لوگوں سے تو آپ کو میری ویڈیو دیکھیں جو ہم نے بائیومیٹرک کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز سے ڈالی ہے تو آپ اس کے سٹیپ کو فالو کر کے اپنی ایزلی بائیومیٹرک کر سکتے ہیں تو جب ہم بائیومیٹرک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے جو ایمیل آئی تھی آپ کو اور اس کو پاسپورٹ میں لگا کر اور آپ نے جا کر اپنے مطالقہ بینک میں جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ تو آپ نے جمع کروا دینا ہے ایک بات تو آپ کو یہی بتانی تھی کہ ڈیٹ ایک سینڈ ہو گئی ہے پانچ مارچ اور آپ جو ہے فیفت مارچ تک اپنے بائیومیٹرک کر کے اپنے پاسپورٹ کو اپنے مطالقہ بینک میں جمع کروا دیں اور اگر آپ نے مجھے گھر بیٹھے بائیومیٹرک ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ ادر وائز آپ اپنے جاریز کی دفاتے میں جا کر وہاں سے بائیومیٹرک کر لیں اور اس کا بھی جو پروسس ہے وہ بھی ویڈیو میں بتایا گیا ہے میری ویڈیو کو میری چینل میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو سینڈرز کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں اور آپ نے کہاں کہاں اور کس کس طرح یہ اپنا پروسس کمپلیٹ کرنا ہے فیفت مارچ تک کا چلیں آپ سیکنڈ اپنی اپڈیٹ پر چلتے ہیں اور وہ آپ نے ٹریننگ سیشنز کے مطالق ہے آپ نے جو ٹریننگ سیشنز ہیں وہ جاری ہیں تمام ملک میں اور تمام شہروں میں اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ یہ کوسن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیٹ مس ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے جو شیڈیول تھا آپ لوگ کا یعنی جس دن آپ نے وہ اٹینڈ کرنی تھی تو آپ اگر اس ڈیٹ کو اٹینڈ نہیں کر پائے تو کیا آپ کسی اور دن جا کر اٹینڈ کر سکتے ہیں تو بالکل اگر آپ لوگ کے شہر میں آپ لوگ کے اس پینیوں میں کسی اور دن جو ہے وہ اگر شیڈیول ہے اور ٹریننگ ہو رہی ہے تو آپ جا کے اٹینڈ کر لیں لیکن اپنی ایک بات یاد ہے کہ حاضری سرور لگ پائیں اور پچھلی دفعہ تو انہوں نے حاضری بھی لگا رہے تھے اور اس کے ساتھی سلپ دیا کرتے تھے جو کہ آپ لوگ کے پاس پروف ہوتی تھی کہ آپ لوگ انہیں ٹریننگ اٹینڈ کیے جس پہ آپ کا نام ہوتا تھا آپ کا اپلکیشن نمبر ہوتا تھا لیکن اس دفعہ چونکہ وہ سلپ نہیں دے رہے تو آپ پھر یہ ہے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو رمضان کے بعد جو ہے وہ ملے یا پھر آپ لوگ کی جو یہ پاک حج ایپ ہے اس پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے اسٹیٹس جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر اس دفعہ سلپ نہ ہی ملے لیکن لازٹ ٹائم جاتی وہ سلپ بھی گئی تھی لیکن اس دفعہ ایک دو بہنوں نے وہ اس سے پوچھا ہے کہ ہاں میں تو کوئی سلپ نہیں دی گئی تو پھر میں نے بھی پتا کروایا تو پتا یہ ہی چلا ہے ذرائع سے کہ وہ بالکل اس دفعہ سلپ نہیں دے رہے تو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حاصلی آپ کی لگ گئی یہی کافی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو یہ سلپ جو ہے at the end of the session یعنی جو رمضان کے بعد ایک مرحلہ ہے آپ لوگوں کا اس میں آپ لوگوں کو دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگ کی یہ جو آپ لوگ کی attendance ہے آپ لوگ کی وہ لگا کر اور آپ لوگ کی جو پاک حج ایپ جو اس دفعہ متعاریخ کروائی گئی ہے وہاں پر آپ لوگ کی application کے ساتھ اسے update کر دیا جائے تو اس طرح سے آپ لوگ کا اندراج کر دیا جائے گا تو اس طرح طرح میں آپ لوگ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب آپ لوگ چلے گئے آپ لوگوں نے بس اپنی attendance ضرور لگوانی ہے اب آپ یہ بات یاد رکھیں اگر سلپ آپ کو نہیں ملے no worry تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی attendance ضرور لگوانی ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ ایک بات آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ اس طرح سعودی ایربیہ کی وضاعت داخلہ نے آسمین حج کے لیے نیا ضرور اخلاق جاری کر دیا ہے جس کے تحت ہر حاجی کے پاس قمات مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے حکومتی اجازت نامہ ہونا لاتنی ہوگا یعنی سعودی ایربیہ کے جانب سے جو جاری کردہ ضرور اخلاق ہے اس میں اجازت نامے کے بغیر حج ادا کرنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی خلاف مرضی پر وضاعت داخلہ کا بھی اعلان کیا گیا ہے یعنی بغیر اجازت نامے کے حج ادا کرنے پر پچاس ہزار ریال جرمانہ آئیت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور سعودی وضاعت داخلہ کا کہنا یہ ہے کہ پرمٹ نہ دکھانے پر تارکین وطن کو چھ مال جیل اور دس سال تک مملکت میں داخلے پر پابندی ہوگی تو یہ صفحہ انانوسمنٹ کی گئی ہے وضاعت داخلہ کی طرف سے جو سعودی ایربیہ کی وضاعت داخلہ ہے تو یہ خبر بھی آپ تک میں نے پہنچانی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کو ایند کرتی ہوں نئی ویڈیو تک اللہ حافظ